ہم آپ کے ساتھ دو نئی ریسپیز شیئر کرنے والے ہیں جو چکن مٹن کرائی اور دوسرا ہے گوبی کی کھیر آئیے اس کی انگریڈینٹس چینل لیتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ رمان الرحیم آج ہم مٹر چکن بنانے لگے ہیں یہ ہیں چیزیں ان کے مسالہ ہم ساتھ ساتھ بتائیں گے اور یہ گوبی کی کھیر بنانے لگے ہیں یہ دیکھیں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی جیسے جیسے ڈالتی جاؤں گی بسم اللہ رمان رہی ہیں یہ دیکھیں ہم نے گی اوپر رکھ دیا دو چمچ ہم اپنی سبزی کے حساب سے ڈالتے ہیں گھی دو چمچ یہ لی ہو گیا اور اس کے اندر دو پیاز ڈالتے ہیں اور دوسری سائیڈ بھی آجیں میٹھے میں ہم گوبی کی کھیر بنا رہے ہیں یہ ڈیڑھ کلو دودھ ہے اور گوبی ہم نے بریق بریق اوپر سے گوبی کاٹ لی ایک کپ یہ دیکھیں ایک کپ اور اس کو ایک بوائل دے کے پانی گرا دیا اور یہ دیکھیں اب اس میں ڈال دیں دودھ کے اندر اب اس کو بس ایسے پکاتے رہنا ساتھ ساتھ بتاتے جانگے کہ ہم نے ہرا لیسن تھوڑا سا ڈال دیا یہ تین ادھر چماتر ادھر گوبی کی کھیر بن رہی ہے ہم نے ڈیڑھ کلو دودھ میں گوبی بوائل کر کے ڈال دیا اب ہم نے چکاں دا لیسن تھوڑا دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار خوئے کی طرح بانتی ہے یہ ہم نے مٹر گا ہم دیا دکھیں ہمیشہ کی طرح پہلے تھوڑا سا پانی ڈالیں پھر سارے مصالے ڈالیں یہ ہم نے ایک چمنچ نمک دیا ٹکر ایڈ مرچوں کا اور ادھا ہر دے گا اب یہ مکس کر دیں اب اس پر ڈھکنا دے رہتے ہیں اب یہ دیکھیں ہماری گوبی کی خیر پاک رہی ہے یہ ہمارا مٹر چکن پیار ہو گیا ہے اب اس میں مصالہ ڈالیں گے دنیاں ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ نے اُلٹا چمچ کار کر کے ایسے کرنا ہے ایسے اب گوہ بھی کال چکی ہے اس طرح کٹ دے رہے چینی میں نے یہ آدھا کپ ڈال دی گیا اور یہ خجوریں بیچار کٹ کے یہ دیکھیں ایسے اُلٹا چمچ کار کر کے گوبی کے اوپر یہ دیکھیں خوئے کئی طرح ماشاءاللہ بنتی ہے اور اس کے بعد یہ سونیاں ڈالنی ہے آدھا کپ یہ آدھی پیالی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا مٹر چکن تیار ہے ساتھ سلاد بھی یہ دیکھیں اب ہم ڈالنے لگیں آدھی پیالی یہ سوہیاں کٹوری یا پیالی آدھی آدھی لے لیں یہ دیکھیں چینی ہم نے ڈال دیئے پہلے اور دو لہچی چھوٹی چائے والی ڈال دیئے دیکھیں دیکھیں ہماری پیالی آدھا ہمارے پیالی آدھا دیکھیں بہت ساتھ سزنید موسیقی موسیقی میں آپ کو تھوڑا سا قریب سے دکھا دیتی ہوں اور یہ ہماری گوپی کی کی اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کوکوید ایس کے سٹرونگ چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں اللہ حافظ